اسلام علیکم دوستو آج آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لکڑی والا دروازہ چوکٹ میں ویلڈنگ کے ساتھ کیسے لگایا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کونسی ضروری باتیں ہیں جن کا خیال رکھا جائے اور کس طریقے سے دروازہ لگایا جاتا ہے یہ ایک دروازہ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے یہ ویسے آپ کو پھوڑ کے دکھا رہا ہوں تو انشاءاللہ آگے چل کے آپ کی ویڈیو کو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایک دروازہ لگایا جاتا ہے یہ دروازہ دوستو پڑا ہوا ہے ایسے ہی لگایا نہیں گیا یہ آپ کو اٹھا کے دکھا رہا ہوں یہ چوکٹ میں لگایا نہیں گیا سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہیں اس کے قبضے تو اس کو اپنے موو کر کے چیک کرنا ہے یہ دیکھیں اس کی تین سائڈے جو ہیں وہ موو کر رہے ہیں دیکھیں ایک سینٹر میں ایک اوپر اور ایک نیچے یہ تین سائڈے موو کر رہی ہیں یہ ہم نے یہاں چوکٹ میں ویڈ کرنی ہے یہ خاص دیان رکھنا ہے آپ نے دوستو لگانے سے پہلے اس کو دیان سے دیکھ لینا ہے یا دروازے کی اوپر آپ نشان لگا لیں پینسر کے ساتھ یا مارکر کے ساتھ یہ یہاں ایک دو تین یہ تین سائڈے موو کر رہی ہیں تو جو تین سائڈے ہیں یا دو سائڈے ہیں یا تین جو بھی ہوں کہ جیسے حساب سے قبضہ لگا ہوا ہو وہاں پہ آپ نے نشان لگا لینا ہے جو موو کریں وہ آپ نے چوکٹ میں ویلڈنگ کرنی ہے یہ دروازہ چوکٹ میں رکھا گیا ہے تو اب دوستو آپ نے دیکھنا ہے یہ دیکھیں اوپر کی طرف سے کافی زیادہ گیپ ہے تو یہ دیکھیں چوکٹ کبزے کی طرف سے بھی کافی زیادہ گیپ ہے آپ نے دیان رکھ لینا ہے کہ دروازہ کسی طرف سے بھی پسے نہ ہاتھ طرف سے ایک موضوع سا گیپ وہ زیادہ بھی نہ ہو کم بھی نہ ہو یہ نیچے پیچکاس کی طرف سے یا لکڑی والوں کی چورس ہی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ نے نیچے سے اس کو گیپ جتنی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ نے دے لینا ہے یہ نیچے آپ نے پیکنگ دے دی ہے لکڑی کی اب اوپر دیکھیں اب یہ گیپ کافی کم رہ گیا ہے اتنا ہونا چاہیے کیونکہ اس میں موسم کے وجہ سے دروازہ پھولتا بھی ہے اور پینٹ وغیرہ بھی ہونا ہے تو ایک موجود سا گیپ آپ رکھ لیں اب دیکھیں یہ دوستو ایک فرنٹ کی طرف سے اس کا گیپ نہیں ہے دروازہ جہاں سے کھلنا ہے وہاں کی طرف سے گیپ نہیں ہے کبزے کی طرف گیپ زیادہ ہے اب یہاں ہم آگے کی طرف تھوڑی سی پیکنگ دے لیں گے جو ضروری بناسب سمجھیں صرف دروازہ کھل جائے تو اب ہم اس کو ویلڈنگ کریں گے دوستو کبزے کو جو نشان لگایا ہوا تھا اس کو ہم ویلڈنگ کریں گے یہ دیکھیں جہاں تین کی سائٹ والے پر نشان لگایا تھا کبزے کو وہاں ہم نے اس کو ویلڈنگ کر دی ہے اب ہم دروازے کو کھول کے دیکھیں گے کہ دروازہ کہیں سے پھنستا تو نہیں ہے اگر کوئی فرق ہو تو آپ کبزے کو ویلڈنگ اتار لیں گرینڈر کے ساتھ کٹ کے اس فرق کو دور کریں یہ دروازہ کھول کے دیکھ رہے ہیں نیچے دیکھنا ہے آپ نے دروازہ کیونکہ بعض جو ہیں فرش کا لیول ٹھیک نہیں ہوتا ہے انڈ پہ جا کے یہ دیکھیں جب دروازہ کھولتے ہیں تو نیچے زمین پہ لگتا ہے یہ دروازہ ٹھیک ہے اس کا لیور کافی بہتر تھا تو یہ نیچے بھی ہمیں مسئلہ نہیں کر رہا ایسے ہی ہم اس دروازے کو ابھی فکس کریں گے ویلڈنگ کریں گے بکایا یہ چھوٹکی کی اوپر ایک پتری لگا دی ہے جہاں سے چھوٹکی میں بند ہونا ہے کوئی بھی پتری کا پیس یہ چھوٹکی کے ساتھ جو اس کا اگر آپ پیس آتا ہے نکا جس میں اس کو بند کی جاتا ہے وہ رکھ کے ویلڈ کر دیں تب بچے لے گا تو یہ قبضے ہم نے ابھی اندر کی طرف سے ان کی ویلڈنگ مضبوط کرنی ہے یہ دیکھیں قبضہ آگے سے تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے یہاں غور سے دیکھیں تو قبضہ پیچھے سے بلکل ساتھ لگا ہوا ہے آگے سے ہٹا ہوا ہے آپ نے اس کو ایسے ہی چھوٹ لگا کے ساتھ میں پریس نہیں کر دینا یہ جہاں پہ راڈ لگا کے دکھا رہا ہوں وہاں پہ ہلکے ہلکے ٹانکیں لگانے ہیں پہلے ہم ٹانکیں لگائیں گے تمام قبضوں کو اوپر اور نیچے ایک ٹانکہ لگائیں گے بهلکل کارنر پہ پھر اس کے بعد ہم اس کو پریس کریں گے ساتھ پھر ویلڈنگ کریں گے یہ سارے قبضوں کو ویلڈ گائیں گے ایک دفعہ ٹانکیں لگا لیں گے پیچھے کارنر پہ لگانے ہیں ہٹے ہوئے ایسے کو ٹانکہ نہیں لگانا اب اتھوڑی کے ساتھ ہم نے اس کو قبضے کو ساتھ میں پریس کر لانے ہیں یہ دیکھیں حدیات سے دروازے لکڑی کے اوپر بھی یہ تھوڑی نہ لگے دروازے بھی پرانے ہو اتھوڑے بھی پریس ہو جائے امام قبضے کو پریس کر لانے ہیں اس سے بیلڈنگ آپ کے اچھے طریقے سے ہوگی اور کام نے پینش دیا ہے اگر دوستو فرس پہ ٹائل وغیرہ لگی ہو چائنا ٹائل یا گرینائی ٹائل تو آپ کو چاہیے کہ نیچے کوئی گتہ لکڑی یا کوئی اچھی پیج رکھ لیں جس سے ٹائل خراب نہ ہو یہاں تو ماربر لگا ہوا تھا اس کو اتنا ایشو نہیں ہے خراب ہونے کا ٹائل وغیرہ لگی ہو تو وہاں آپ لازمی نیچے کوئی چیز رکھ لیں نہیں تو یہ جب ویلڈنگ کے گرتے ہیں اوپر سے شو لیں وہ ٹائل خراب ہوتی ہے اس بات کا اپنے دیان رکھنا ہے تمام قبضوں کو ویلڈ کر لیں اس دروازے کو دوستو جو ہے وہ لاک نہیں لگایا گیا ارر لگایا گیا یا جس کو کنڈی بولتے ہیں وہ لگائی گئی ہے ہم اس کے اوپر دروازے کو بند کر کے کنڈی کا نشان لگائیں گے اور دوستو یاد رکھیں کہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں سراخ یہ ارل والا کیسے کیا جاتا ہے وہ بتاؤں گا تو اگر میری ویڈیو اچھی لگے اور نیکس ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں شکریہ